پہلا سوال دولہ بھائی اب آپ میں ہرا کی طرف ہوں اور آپ دولہ بھائی بن چکے ہیں میں یہ بتائیے کہ یہ بتائیے کہ کبھی ہرا کا ہاتھ پکڑ کے شاپنگ مال میں اس کو شاپنگ کرانے کا یہاں پلے کر گئے ہیں شادی کی نئے دن نہیں میں نے لے کر گیا مطلب گیا ہوں میں لیکن میں یہ ایسا نہیں کہ شوق سے بڑے پیار سے آؤ میں تمہیں سب دلا دوں میں اس کا آسان طریقہ ہے کہ میں سارے کریٹ کارڈ ایٹی ایم کارڈ ڈیبیٹ کارڈ کیش چیک بک سب ہرا کے پاس ہیں جاؤ کر لو لیکن کبھی بیگم کے خواہش ہوتی ہے نا ہرا کہ چلے آپ مجھے شاپنگ کرائیں اپنی پسند سے ہر بیگم کی یہ خواہش ہوتی ہے دہرہ تم نہیں کرتی ہے میری ہر بیگم کی یہ نہیں ہے صرف ہرا کی ہے میں نے ایک آتھ بار لے کر گئی اس کے بعد پھر میں نے کہا میرے لیے اچھا ہے کہ میں اکیلے شاپنگ کروں کیا کرتے ہیں یہ شاپنگ پہ جا جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو جلدی کس چیز کی ہوتی ہے مجھے ایک کہتے ہیں تم ایک وہ لے کے جاؤ ٹارگٹ کی تمہیں لینا کیا ہے اور آجو لکھ کے جائے مطلب ڈائری میں کہ یہ ایک پراندہ ایک چوڑی ایک خصہ میں جاتا ہوں مجھے پتہ ہوتا ہے مجھے کیا چاہیے میں جاتا ہوں وہ چیز لیتا ہوں اور پندرہ بیس میکسیمم بیس منٹ لگ جاتے ہیں اگر کوئی زیادہ چیزیں لیلے کا موقع چاہیے ہیں ہرا کہی ہے کہ یہ لوگ جاتے ہیں یہ بہت اچھی لگ رہی ہے مجھے ہاں اچھے پیسے ہی بارگیننگ کرا لی دو گھنٹے لگا کے اچھا میں آگے دیکھ کے آجو ہماری شاپنگ سمپل ہوتی ہے یہ تو ساری خواتین کا چکر ہے یعنی کہ یہ اب تم اکیلے جانا شروع ہو گئی وہ نہیں ہوتا چلو میں تمہیں کافی پلا لنے کے چلوں ہاں ہاتھ پکڑ کے رومانٹک کرنا یہ سب کھا ہے میں رات کے تین ایک بجے نے چائے پراتا کھانا میں دیا تو چیز پراتا اور اوملیٹ کھاتے ہم لوگ شاپنگ الگ ہے اور یہ اس طرح کا گھومانہ پرانا ہے اوکے جی نیکس سوال اچھا کیا ہرا کی نرازگی میٹانے کے لیے دولہ بھائی آپ نے کوئی ایکسٹرا ایفرٹ کی ہے ہاں ایکسٹرا سوری بولے میں نے ایکسٹرا سوری سوری پیچھے پڑ گئے میں ہرا کو نراز زیادہ دے رونے نہیں دیتا ہاں پہلے بنا لیتا ہوں اور پھر ظاہری باتیں بنانے کے اندر جب بنا رہا ہوتا ہے بندہ تو اس کا دماغ بلکل چلنے رہا ہوتا وہ انگلت بادے کر رہا ہوتا ہے وہ سارے بادے میں کر لیتا ہرا سے کیکتے جھوٹے بادے کر چکے ہیں ابھی تک نہیں زیادہ نہیں کیا کناتا ہوں پورا ہاں وہ والی تو باتیں نہیں کرتے چاند آسمان والی اس طرح کی نہیں اس کو چاہیے ہی نہیں چاند کہاں رکھوں گی میں اس کے لئے پھر گھر لے ہو یہ اور مسئلے ہو جائیں گے اوکے ہاں اچھا اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ہرا کو خوش کرنے کے لیے جو بچے چھوٹے تھے تو ان کے فیڈر بنایا ان کے ڈائپر چینج کیا ان کو سمالا ان کو بیبی سٹ کیا چوسنی موں میں ڈالی کی نہیں ہاں بچے تیار کر کے ان کو ناشتہ کرا کے سکول چھوڑ کر آنا یہ سب کرتا ہوں میں کافی عرصے کیا ہاں کیونکہ یہ ارلی رائزر اتنی نہیں ہے نہیں نہیں یہ جاپ کر رہی اندھی یہ مجھ سے پہلے چلی جاتی تھی پھر میں بچے تیار کر کے جب کانیدا میں میں جاپ کرتی تھی تو ہم دونوں نے میو چولی ایسے ہی بیلنس کرتے تھے ہاں جب میں ٹوٹلی کمار رہا تھا کبھی ایسے تو نہیں بچے کو کسی الٹی شرٹ پنا کے مجھ دیا ہمارے آدمی ایسے ہی کرتے الٹا پیمبر بان دیتے بچے بال بنوانے باپ کے پاس بیٹے کی پہلی تیڑی وڑی بنا سکتا ہوں لیکن لڑکے والڑکے کے بال بنا لیتا ہوں اچھا اس میں آج سافت جب رانیا تے مو چھوٹے تب بھی تابشنے ان لوگوں کا دیکھتے تھے کہ خیال رکھنا میں تو کوئی آپ کی فیملی کی جو سپورٹ نہیں ہوتی اسی لئے اچھا تو یہ ان کو آتے پورے کام یہ ہاں نہیں he's a very good husband material ویسے وہ یہ میں نے دیکھا ہے یہ میں اس کی میں جو ہوں دوا ہی دے سکتی ہوں میری observation ہے کہ جب جب ہم ملے سو میں انیلائز کر سکتی ہوں ماشاء اللہ ماشاء دولہ بھائی آپ کو نمبر مل رہے ہیں آپ صرف دولہ دولہ بھائی میں بڑی بہن کا میاں میں دولہ اچھا نوشا 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 نوشمیا کہ کیا آپ ہرا کی آنکھوں کا اشارہ سمجھتے ہیں اے ایسا ویسا ہاں کر کے دکھاؤ دورہ بھوری دیتے ہیں میں اشارہ سمجھتا ہوں ہرا کے اب ہماری شادی کو بارہ سالانے والے ہیں ہم نے اندرستانی اس کو بھی اس کو بھی پتائے کہ میرے نتھریں پھول رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے آنکھیں یورین ہاں آپ کی آنکھوں کا اشارہ بارہ سمجھتے ہیں اگر میں یوں بیٹھا ہوں تو اب کیا چاہ رہے ہیں کیا چاہ رہے ہیں کیا چاہتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا اس وقت تو بلکل بہتھا ہوں اگر ایسے بیٹھا ہوں دیکھنا ہی ہے ایسے نہ بیٹھے میرے شوپے بلکل بھی جیسے ہی کرے بجے کار میں کچھ بولنا بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے اس طرح کی تو ماشاءاللہ نیوشوال انڈسٹیننگ کافی ہو گئی ہے سمجھ جاتے ہیں دوسرے گئے آنک کا اشارہ تو نہیں ہے ویسے ہی کہ بارڈی لینگویج سے ہی پتہ چل جاتے ہیں کون کیا چاہتے ہیں اچھا آنیورسریز بردیز ایوینٹس کوئی بھی خاص اکیجن آپ دونوں کے بیچ پہ آتے ہیں زائر ہے یہ کتنا یاد رکھتے ہیں پکڑے گئے مرگ گئے آپ بتائیے آپ کے گھر آئی تھے ایت پہ ایس بلکہ بلکہ رات بارہ بجے جو بھول جاتا ہے وہ میں بھول جاتا ہے آہ پھر اس کے بعد جب ہمارے گھر پہ آئی ایت پہ تس دن ہیرہ کی بردی تھی پہ پہ ام نے سب دے ملکہ کھٹے کیک کاتا تھا بیسے تابش کو ڈیت سے آدھ رہتی ہیں پر جب ڈیت سے کبھی نہیں آدھ ہوتا یہ بارہ سال ہوگے ہیں اس چیز کو نہیں میں نے بارہ سال میں کہ میری برڈے آ رہی ہے سمپل کارٹ تمہارے پاس سے جو لینے لے لو ہو ہو سو یہ پوچھ کچھ بھی نہیں کرتے کہہ رہا ہی ہے پیسے کہاں خرچ کرنے ہیں کبھی میرے دیئے گفت پسند نہیں آئے کیونکہ میں اصلا میں مجھ اب سمجھ میں نہیں آتا کیا کیا بلندر کیا تھا جو گفت دیا انہوں نے کوئی یاد ہے گفت نہیں نہیں تابش نے فرسٹ انیورسری فرسٹ برڈے سے یہی کیا ہے کہ تمہیں جو لینے تم چلو میرے ساتھ نہیں آپ کو کیسے پتا کہ ان کی چوئس وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تابش میں بتائیو نے اتنا زیادہ وہ نہیں ہے شوپنگ کا شوق اچھا تو جو سامنے آیا اٹھا لیا تابش کوئی ایسی چیز ہوئی ہے کوئی یاد ہے آپ کو ایسی واقعہ میں جب گروسری شروع میں جاتے تھے کانیدا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کیا ریٹ ہوتے ہیں کیا اورگینک کیا نون اورگینک سب ہی زمین سے نکل رہے ہیں تو میں بلا جے کی مہنگی چیزیں لی آتا تھا تو ہرا پھر مجھے سنجادی تھی کہ یہ ہم نہیں کھاتے ہمارے پیٹ اس طرح نہیں ہے ہم پاکستان سے آئے تو پھر وہ انہوں نے مجھے چیزیں ہمارے بچپن میں اببہ بھی اس طرح تھے کہ گوش میں ہی لینے جاؤں گا تم پتہ نہیں خراب لیا ہوگے تو پھر میں گیا ہی نہیں تنے دکانوں پر تو پھر اس لیے آپ کو تھا ہی نہیں آٹے دال کا باہم والوم نہیں مگر ہرا کے لیے کوئی جوڑا لینا ہے اب آپ ٹرابل بھی کرتے ہیں ادھر ادھر کوئی نیل پولیش لینی کوئی لپسٹک لینی میں نہیں کرواتا میں ہرا سے کہتا ہوں تو اس سے آرڈ کر دو اور مجھے دلیور کر دو جیسے تابش ٹرابل کر رہی ہوتے ہیں تو ساری چیزیں امازون سے آرڈ ہو رہی ہوتے ہیں تابش کے پاس دلیور رہی ہوتے ہیں تابش پھر آتے ہیں تو بچوں کے پاس بابا گفت لائیں تو یہ ماما بابا کی میوچول انڈسٹیننگ ہے کہ ماما نے سارے گفت بابا کے پاس آرڈ کروا دینے ہیں تابش کی بھی جو شوپنگ ہے وہ تابش اپنی بھی نہیں کر پاتے ان کو بھی ہوتے کہ میری شوپنگ تم کرتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا آپ اتنے بورنگ ہیں شوپنگ سے توڑی آدمی ہماری لیے تو بہت شوپنگ ہے ہماری لیے تو بہت شوپنگ ہے اگلا سوال ہے کبھی ایسا ہوا کہ ہرا نے کوئی میسج کوئی خاتون پر شاک کوئی ایسی چیز پکڑی ہے کی ہی نہیں تو پکڑے کی کیسے وہ میں نے کی ہی نہیں شک تو کیا ہوگا کسی پہ ایسے غلطی سے شک چلا گیا ہو نہیں نہیں اصل میں وہ شک جو ہے نا وہ کہیں وہ کہتے ہیں دعا ہٹتا ہے تو کہیں آگ لگی ہوتی تو وہ آگ لگائی نہیں اتنی خاص اور جو پہلے کی آگے تھی وہ سب میں نے ہرا کو پہلے سے بتا دی تھی کہ بھئی تم سنو تو یہ پہلے سے بتا دوں میں تمہیں اور تابش کی یہ منشن کرنا چاہوں گی بہت اچھی بات یہ کہ تابش is very open ہر چیز مطلب کہ سب سے پہلے مجھے بتانا شیئر کرنا کہ تابش کو یہ بیسے بھی رینڈم بات ہو یہ نہ ہو کہ کسی اور کے تھو ہرا کو پتا چلے تو it should come from my side تابش کا یہ ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کسی اور سے ہرا کو پتا چلے تو وہ پھر ہم دونوں کے بیچ میں ابھی ایسی خوبصورت خوبصورت لڑکیوں کا انٹیو کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے شو بیس میں تمہیں جیلیسی نہیں ہوتی کیسی بیگم ہو تم ہرا وہ اپنے اوپر کونفیڈنس ہے بھئی اچھی اس میں کون اب کیا اگلی کیا بیشتی ہے یہ تو سیٹلائٹ چینل پہ چلا گیا اب یہ تم سیڈی جو ہے سماعی کے رکھنا دکھاتی رہنا دیکھیں آپ نے یہ کہتا وہ کرنا نہیں کبھی ایسے ہوا کہ ہرا سے کوئی نقصان ہوا زادہ مہنگی کوئی چیز یا کوئی ایسا بڑا نقصان اور آپ نے ہستے ہستے برداشت کی میں نے ہستے ہستے برداشت کی میں نے ایسے کیوں کروں گا پھر نقصان ہوتے تو پاگل ہے کوئی ہسرا نقصان تم نے گاڑی ٹھوک دیا ہاں ہاں ایسا تو نہیں کرتا تو ایسا ہے کہ نقصان جب ہوتا ہے تو ہرا نے کبھی کسی سے ٹھوک دی ہوگی میرا سوال یہ کہ کوئی ہرا نے ایسے نقصان کیا ہے جس کو آپ نے ہستے ہستے برداشت کر لیا یا کوئی ایسا ہوا ہی نہیں ہرا نے کبھی کوئی نقصان نہیں ایسا کیا کچھ کیا تو میں یاد ہے تمہیں ہرا نے کبھی نقصان کیا کبھی نقصان کیا تھا کبھی نقصان کیا تھا کبھی نقصان کیا تھا ہاں وہ ہے ایسا نقصان میں نے ان سے کہا تھا کہ میں کنیدا سے جا رہا ہوں ابھی پاکستان سے ڈالر بھیجنا لانا کتنا مشکل کام تو میں نے کہا بھائی وہاں بچت کر لو زیادہ خرشنی کرنا تو انہوں نے کہا ہاں بل ختم ہی نہیں ہو رہا تھا تو میں ہسا لیکن وہ μια ہنی جیچے کہ ہاں ہی چُب اس میں سے بادا جے ڈالر بھیجمرة دو پہلے تھے ہم ب severین ت semaines کبھی就會 دیا اس میں جب کی تو یہاں کنے بل جب کے سب سے اور کون زیادہ ہسے لیکن ہستے ہستے برداشت کر گیا اور پھر بیندت کرنی بڑی اور کمانا پڑا باری اور کمانا پڑا ہے